پاکستانی فینس چاہتے تھے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا میچ ہو ساری وہ میدوں پر پانی پھر گیا ہے یار وان فیفٹی تری زیرو پر ہم جتنا خوش تھے آج وان سیونٹی زیرو پر اتنا ہی مایوس ہے اس بات کا ہمیں انتہائی دکھ رہے گا کہ ہم ورلڈ کپ تم سے نہیں جیتے ہم انڈینز کے ساتھ ہیں اگر انڈینز سے ہمارا میچ ہوتا تو ہم ایک اچھا گیم پلان دیکھتے پاکستان کی عوام بھی چاہ رہی تھی کہ انڈیا انگلینڈ کو ہرائے اور فائنل میں پاکستان سے کہہ لے لیکن ایسا نہیں ہو سکا ہم تو چاہتے تھے پاکستانی فینوں نگناتے کہ وہ فائنل میں پہنچتے اور ہم انہیں ہراتے ٹیم انڈیا کو شکست ہوگی ہے لیکن اس شکست کے ساتھ جو پاکستانی فینس ہے وہ بہت زیادہ مایوس دکھائی دے رہے ہیں اس کی کیا ریزن ہے جو ہمارے شائکین تھے نا کرکٹ کے وہ چاہ رہے تھے کہ انڈیا سے ہمارا میچ ہو اور ایک بڑا گیم پلان تھا کہ ہم انڈیا کو اپنے شکست دیں گے جس طرح ہم نے ایشنز میں دیا تھا لیکن ایک بہت بڑی شائکین کے لیے جو ہے نا مازد ان کو کہنا پڑے گی کہ ہمیں دوبارہ یہ موقع نہیں ملسے کا تو انڈینز ہم آپ کے ساتھ ضرور ہیں لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ فائنل کھیلتے اور بہت مزیدار میچ ہوتا اور بہت مزا آنا تھا اس میچ کے لیے سب پاکستانی فینس چاہتے تھے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا میچ ہو اور جس پرزور جوش کے ساتھ وہ میچ دیکھنا چاہتے تھے نا وہ میرا خیال ہے شائکین کا ٹوٹ گیا اور اس وجہ سے وہ مایوس بھی ہیں ہم انڈینز کے ساتھ ہیں اگر انڈینز نے ہمارا میچ ہوتا تو ہم ایک اچھا گیم پلان دیکھتے جو کہ نہیں ہوا ٹیم انڈیا کی پلاننگ جو تھی وہ میرا خیال شروع سے تو آنورز اچھی رہی بیٹنگ میں لیکن بالنگ اور فیلڈنگ میں وہ لوگ تھو کیونکہ میرا خیال ہے وہ آور کانفیدنٹ ہو گئے تھے جس کی وجہ سے اس کا انڈیا انڈین نے ان کا اچھا ایک رپیل کیا اور میچ کو ون کیا وزن ٹین وکٹس میں جو کہ جیسے ہم نے ون کیا تھا ایس ایٹ یز انہوں نے ون کیا کروا یاد ہارنا نہیں چاہیے تھا اسی افسوس میں آگے سے پھیڑ رہا ہوں کتنی دیر ہو گیا یہ ہی سوچ رہا تھا ہم نے اتنی آس لگائی تھی فائنل میں آتے ہمارے آتوں ان کی ہوتی تو کیا ساری وہ میدوں پر پانی پھر گیا یاد باہر ہو گئے ہیں انگریزوں سے ہوئی ہے اتنی انہوں نے کروائی اپنی تو آتے فائنل میں اور مزہ آتا اور وہ ساری آس امید سب پر پانی پھر گیا وہ انڈیا والی انڈیا کی سار پر دل ٹوٹ گیا ہے میں تو انڈیا والی کو یہ کہنا چاہوں گا کہ انڈیاں ب بہت مایوس کیا ہے وان فیفٹی تری زیرو پہ ہم جتنا خوش تھے آج وان سیونٹی زیرو پہ اتنا ہی مایوس ہے بہت دکھ ہے ہم نے تو پہلے ہی وہ سینما کی ٹکٹس بک کی ہوئی تھی کہ ہم انشاءاللہ پاکستان اور انڈیا کا جو ہے فائنل ہے وہ دیکھیں گے لیکن اب وہ سارے پلان جو ہے ختم ہو گئے انڈیا نے پاور فلے کو اچھا یوز نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ پریشر ان پر انڈ تک رہا ہے بعد میں ہردک پانی نے اچھا کیا لیکن یہ ہے کہ وہ جب شروع سے ان کا اتنا نقصان ہو گیا تھا تو پھر وہ کم بے کرنا مشکل ہو جاتا ہے باولنگ بھی ان کے اب تو تا مارک نہیں ہے جیسے پاکستان کی باولنگ ہے پاکستان کے پاس سونگ ہے سونگ تو ان کے پاس بھی ہے لیکن یہ ہے کہ میرے حال میں وکڑ تھوڑا شام کے ٹائم سلو ہو جاتا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ سونگ نہیں مل رہی تو اس وجہ سے شاید یہ افسوس تو ہو رہا ہے بیسکلی ہم لوگ چاہتے تھے کہ انڈیا آئے ہمارے ساتھ میچ کھیلے کیونکہ ورلڈ کفز ہیں ہم لوگ انہیں با باہر تو ہو گیا ہے جو ہمیں کراچی پہینا چاہتے تھے وہ خود اپنے وہ ممبئی ائرپورٹ پہ آگئی ہیں تو یہ لیکن ہمیں یہ وہ کہتے ہیں بھائی ایک کولی صاحب کو چھکے مارنے کا بابر صاحب ہمارے کیونکہ بابر صاحب نے بہت اچھی پرفارمنس دی ہے تو وہ جو چل گئے ہیں اس کے بعد کولی کو جو ہم نے ٹھوکنا تھا اس کو آؤٹ کرنا تھا ہمارے شہین نے تو وہ ایک دکھ ہے یا فائنل میں اویسی بات ہے جو انڈیا اور پاکستان کے میچ کا فن ہوتا ہے نا ا ایک وہ ہمیں نہیں مل سکے گا انگلینڈ جیسی ٹیم کے خلاف سکور بہت اچھا کی ہے لیکن ان کی جو باولنگ ہے نا ان کی باولنگ وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکی لیکن نہیں تو اویسی بات ہو سکتا ہے کہ ایک آدھے آؤٹ پہ بھی جا سکتے لیکن ان کے اوپنر نے کھڑے ہوگی ان کے باولر کو اتنا اچھا خاصا دھو دی ہے تو وہ اصل میں ان کی باولنگ میں جو ایشیوز ہیں نا میرا تو خیال ہمیں پاکستان کو کوئی سے رابدہ کرنا چاہیے آج ہندوستان کی ہار پر بیوسی اس لیے ہوئی ہے کیونکہ ہم ہندوستان کے ساتھ میچ کھیل کے جیتنا چاہتے تھے اس بات کا ہمیں انتہائی دکھ رہے گا کہ ہم ورلڈ کپ تم سے نہیں جیتے ہمیں انگلینڈ سے جیتنا پڑ رہا ہے نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ ہم ان سے جیتے تھے انشاءاللہ ہم یہ بھی جیتیں گے دیکھیں مجھے تو بہت زیادہ افساد تھا کیونکہ میں بھی یہ چاہ رہا تھا اور پوری پاکستان کی عوام بھی یہ چاہ رہی تھی کہ انڈیا انگلین� میں پاکستان سے کھیلے لیکن ایسا نہیں ہو سکا انفرچنیٹلی انگلینڈ نے انڈیا کو بڑے رن سے مات دیا اور وہ پاکستان بھالی انہوں نے تاریخ دہرائی ہے اور دس وقتوں سے انہوں نے جیتا ہے لیٹل بیٹ آس نروز ہوں میں کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ نہیں کھیل رہا لیکن اب یہی بات ہے کہ ہمیں بڑی پلاننگ کے ساتھ انگلینڈ کے ساتھ فائنل میں کھیلنا ہوگا بیچارے نہیں پہنچ سکے فائنل میں تو مجھے بہت دکھ ہے میں تو ہم تو چاہتے تھ پاکستانی فین ہونے گناتے کہ وہ فائنل میں پہنچتے اور ہم انہیں ہراتے کیونکہ پاکستان زندہ بات ان کی بیٹنگ تو ٹھیک ہے ویراد کولی پہ وہ ڈیپینڈ کر جاتے لیکن بالنگ میں وہ بہت ویک ہے بالنگ میں تو بلکل پتہ نہیں اپنی بالنگ کو نہیں سٹرانگ کر سکے اتنے عرصے سے بالنگ ان کی بہت ویک ہے وان سکسٹی سکس تو سکور صحیح تھا سمی فائنل کے لحاظ سے لیکن وہ بالنگ کی وجہ سے نہیں ڈیفینڈ نہیں کر سکے